تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ ویریفکیشن کے لیے سارے ڈاکومنٹ سممٹ کر دیا اور اس کے بعد اس کے چھیک پانچ دن بعد یا چار دن بعد یا ایک ہفتے بعد آپ نے ایڈیس چینج کر دیا تو کیا ہوگا تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے تو دوست میں بتا دوں جب بھی آپ کسی کمپنی میں جاتے ہو اور وہاں پہ آپ کی جوائننگ ہوتی ہے تو کئی بار ہو جاتا ہے کہ وہ جوائننگ کے پہلے بیک گراؤنڈ ویریفکیشن انیسیائٹ کر دیتے ہیں اور کئی بار ایٹی پرسنڈ کے کیسے میں آپ کے جوائن ہونے کے بعد ہی بیک گراؤنڈ ویریفکیشن انیسیائٹ ہوتا لیکن کئی کمپنیز میں وہ پہلے سے کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا کہ آپ وہاں پہ اپنے مارکسی ڈگریز وغیرہ وہ ساری چیزیں وہاں پہ سمیٹ کرتے ہو ثم겠어요 ڈگریز وغیرہ مارکسی وہ الساری چیزیں اس کے بعد ہوتا کیا کہ آپ ایک عیڈègیز بھی وہاں پہ سمیٹ کرتے ہو وہ چاہے آپ پہلے پین کے ذروی کر رہے ہو یا فر آدھار کے ذروی کر رہے ہو یاً پاسپورٹ کے ذروی کر رہے ہو تو ہوتا کیا کہ آپ نے عیڈیز پہ جو عیڈ Sans کیا وہ وہاں پہ سمیٹ کر دیا اب اس کے بعد کیا کیا آپ نے ری لوکیٹ کر لیا یا آپ کی فیملی نے ری لوکیٹ کر لیا کسی دوسری ری لوکیشن پہ for example میں بات کروں اگر آپ گلگاؤں میں رہتے ہو اور آپ کی جوب لگی آپ نے ری لوکیٹ کر لیا نویڈا کے لیے اب آپ نے کہا نویڈا ہو تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بائیگراؤنڈ وریفکشن آپ کا ہوتا تو کوئی فیزیکلی وندہ آپ کے ایڈیس پہ ویجٹ کرتا ہے اور آپ وہاں پہ ملتے نہیں ہو تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فیزیکلی وہاں پہ نہیں ملتے ہو تو وہ وندہ آپ کو کال کرتا ہے کہ سر میں آپ کے ایڈیس پہ آیا ہوں بہت یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اب وہ کال کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ اسے بتا سکتے ہو کہ نہیں میرا ایڈیس ابھی ریسینٹلی چینج ہوا ہے وہاں پہ نہیں اب میرا ایڈیس یہ ہے تو ہوتا کیا کہ کئی بار اس کیس میں وہ بندہ وہاں پہ آکے ایڈیس وریفکشن کر لیتا ہے یا وہ اس پورٹل پہ اپلوڈ کر دیتا ہے سیکنڈی کیا ہوتا ہے کہ اس کیس میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا لاغن ایکسس دے کمپنی آپ کو لاغن ایکسس دے گی کہ آپ اس پورٹل پہ جا کے اپنا ایڈیس اپ ڈیٹ کر دو تو وہاں پہ جا کے بھی آپ اپنا ایڈیس اپ ڈیٹ کر سکتے ہو لاغن کرنے کے بعد لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایڈیس سینج کر دیا ہے تو آپ کو جوب نہ ملے تو یہ اپنے دماغ سے بلکل یہ پوائنٹ نکال دو کہ اگر آج آپ کو نوکری ملی ہے کل آپ کا ایڈیس سینج ہو گیا تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو جوب مل جاتی ہے جو ساری چیزیں جیسے چلتی ہوں وہ ایسی چلتی رہتی ہے اور اس کے میرے پاس کومنٹ آیا تھا یہ میرے پاس ایک کومنٹ آیا تھا کہ میرا ایڈیس سینج ہو گا تو کیا ہوگا باقی اگر آپ کا بھی کوئی ہے یا کوئی کوششن ہے تو وہ نیچے مجھے کومنٹ باکس میں دے سکتے ہو میں اگر لگے گا میرے کہ میں نے اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنایا ہے اور مجھے اس پر ویڈیو بنانا چاہیے تو میں ہنڈیٹ پرسنٹ اس پر ایک سیپریڈ ویڈیو بنا دوں گا لیکن اگر وہ میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اور لیڈی ہے پھر وہی آپ سیم کوششن اگر کرتے ہو تو ہو سکتا ہے میں اس کوششن کا اپلائی بھی نہیں دیتا ہوں یا ہو سکتا ہے میں اس کوششن پر ویڈیو بھی نہیں بناتا ہوں میں نے آلڈی ویڈیو بنا دیا تو پلیز آپ وہ ویڈیو دیکھ لیا کرو تو بس یار آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا ہوں تو لائک سیئر اور چینل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام شبا محملتاک نے نیکسی ویڈیو میں tell and have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe